اسلام علیکم میں ہم دعوت سمرو صادق اور امین اور صادق اور امین کا خطاب دینے والے لقب دینے والے عمران خان صاحب اور ساکب نصار دونوں کے خاتے کھل رہے ہیں اور دونوں کا شکار ہوئے نواز شریف صاحب برطانیہ میں لندن میں پر اعتماد بیٹھے ہوئے مطمئن بیٹھے ہوئے پتہ نہیں نواز شریف صاحب کو دیار غیر میں جلاوتنی میں اتنا اتمنان کیوں ہیں یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب بالکل مطمئن ہے انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے بڑا سیٹسفائیڈ وہاں پر بیٹھے ہوئے ظاہر ہے سیٹسفائیڈ بیٹھے ہونے کے پیچھے بطلب تو یہی نکلتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے مطابق مطابق نہیں مطابق معاملات چھیک جا رہے ہوں گے جیسا وہ کھیل کھیلنا چاہ رہے ہیں ان کے مطابق کھیل چل رہا ہوگا اب یہ معاملات جو ہے ایک نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے ایک ملاقات یا ایک جلاس وزیراعظم ہاؤس میں ہوا ہے نواز شریف صاحب والی ملاقات اس کی کہانی میں بعد میں بتاتا ہوں پہلے وزیراعظم صاحب کی کہانی اور اس کے بعد پھر یہ جو صادق اور امین جو ہے ان کو کہاں بلایا جا رہا ہے یعنی ان کے معاملات کہاں بلایا جا رہے ہیں صادق اور امین قرار دیے جانے والے جو تھے وہ کہاں بھاگ رہے ہیں وہ کیوں سامنا نہیں کر رہے ان کو جہاں بلایا جاتا ہے وہاں کیوں نہیں جاتے وہ کیوں کہتے ہیں کہ مجھے ہی عدالتش عدالتوں کے چکر تھے مجھے نہ ڈالے میں ان میں نہیں پڑھنے والا پڑھنا تو پڑھتا ہے بھئی عدالتوں کے چکر میں کوئی بندہ شوقیاں نہیں جاتا ہر بندہ مجبوری میں جاتا ہے کسی کے خلاف جائے یا کسی کو بلایا جائے اگر آپ جاتے ہیں کسی کے خلاف تو بھی مجبوری میں ملکل تنگا کر اور اگر آپ کو بلایا جاتا ہے اور آپ جاتے ہیں تو بھی مجبوری میں تو عدالت ہو تھانا کچھری جس کو کہتے ہیں تھانا کچھری ہسپتال کوئی بندہ شوق سے تھوڑی جاتا ہے یہ کوئی وہ نہیں ہے سیاہت تو نہیں ہے سیر سفاتہ تو نہیں ہے کہ کوئی بندہ ایم ہی چلا جائے اس کے مجبوری ہوتی ہے تو یہاں پر یہ چوائس نہیں ہوتی کہ آپ جاتے ہیں یا نہیں جاتے جب بلانے والے تگڑے ہوں گے بلائیں گے تو پھر آپ کو جانا پڑے گا عمران خان صاحب نے خواجہ عاصف صاحب کے خلاف حد تک عزت کا دعویٰ دائر کیا ہوا تھا خواجہ عاصف صاحب نے شوکت خانم اسپتال پر یہ الزام لگایا تھا کہ عمران خان صاحب نے شوکت خانم کا جو پیسہ تھا جو چندے کا زکاة کا وہ انہوں نے سٹے میں جوہے میں دھرنوں کے دوران دوہزار چودہ ملدام لگایا تھا انہوں نے وہاں پر انویسمنٹ کی تھی اور وہ ہار گئے تھے عمران خان صاحب نے اس الزام پر حد تک عزت کا دعویٰ دائر کیا تھا اور وہ معاملہ چل رہا تھا پچھلے دنوں عمران خان صاحب نے وہ عدالت ظاہر ہے آپ ناکے اپنے مقدمے میں آپ پہ جرہ ہونی ہے آپ نے آنا ہے آپ نے پیش ہونا ہے اگر آپ کسی کے اوپر اتنا بڑا دعویٰ کرتے حد تک عزت کا تو عمران خان صاحب نے ایک ویڈیو لنک بیان جائے ویڈیو اوپر بیان کروا کے کہہ دیا جی میں جرہ کے لئے نہیں آوں گا لیکن وہ متعلقہ عدالت میں لیکن خواجہ عاصف صاحب اسلام آباد آئے کور چلے کہ اسلام آباد آئے کور نے کہا یہ اس سے تو آپ نہیں ان کو محروم رکھ سکتے جن کے اوپر الزام ہیں وہ الزام لگانے والے پر جرہ تو کریں گے ان کے وکیل تو ان کو تو آنا پڑے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب نے بات کر دی اور بات کرنے کے بعد وہ انہوں نے کہا کہ جی اب مجھے عدالت نام بھلایا جائے ان کو جانا تو پڑے گا اپنا دعویٰ ثابت کرنے کے لئے اور پھر ان کے اوپر سوال جواب ہوں گے عدالت میں وکیل ان سے پوچھیں گے تو مجبوری ہوتی ہے جانا پڑ جاتا ہے عمران خان صاحب چاہیں ساکر عمران صاحب چاہیں جائیں نہ جائیں لیکن جانا پڑ جاتا ہے اب ہوا یہ ہے کہ پہلے میں گزارش کر رہا تھا کہ وہ پہلے میں ایک معاملہ ملاقاتوں کا کر لیتے وزیراعظم عمران خان صاحب کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے اور وہ اجلاس ہوا ہے چائنہ کی دورے کے متعلق ظاہر ہے اس میں تمام متعلقہ جو ہمارے ادارے ہیں جو وزارتیں ہیں ان کی اس میں وزراء اور حکام شریک ہوئے جس میں آرمی چیف بھی تھے ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے اور دیگر حکام بھی تھے وہ ایک ملاقات ہوئی اس کے علاوہ آرمی چیف صاحب سے وزیراعظم عمران خان صاحب کی الگ سے ملاقات بھی ہوئی ہے اب یہ روٹین میٹرس ہوتے ہیں وزیراعظم صاحب جب باہر جاتے ہیں چاہے وہ عمران خان ہو یا کوئی بھی وزیراعظم ہو تو وہ تمام اداروں سے بریفنگ لیتے ہیں اور خاص طور پر اگر چائنہ جیسا ملک ہو جس کے ساتھ سی پیک جتنا بڑا معاملہ چل رہا ہو اور ہمارے ہاں امن و امان کی صورتحال بھی ہو اور ہمارے ہاں افغانستان سے ہمیں اب دشتگردی کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہو اور وہ جو سی پیک پر حملہ بھی ہوا تھا سی پیک کی تیم پر چائنہ کی تو جب اس طرح کے معاملات ہوں تو جب پرائم منسٹر لیول کا جب ڈیلیگیشن جاتا ہے پرائم منسٹر کی لیڈرشپ میں تو اس میں پھر ساری انپٹ ہوتی ہے اور وہ ساری بریفنگز ہوتی ہیں دیکھ روٹین کی بریفنگز ہوتی ہیں تو اس طرح کی بریفنگز اور اس کو جس طرح میڈیا کو بتایا جا رہا ہے تین میٹر سے نارملی اسی طرح چل رہا ہوتا ہے لیکن بارال ایک تاثر ہوتا ہے میں وہ اخبار ایک پڑھ رہا تھا وہ اخبار عمران خان صاحب کے بس چلے اس کو چھوڑ دیں ویب سائٹ پر جو لکھا ہوا تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس کا دورہ فوجی حکام کا فوجی کیا تھا دورہ کیا ہوتا ہے بھائی وزیر اعظم ہاؤس بارال تو اس کو اس طرح کر کے پیش کیا جاتا ہے بلکل اس طرح جس طرح نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کے یارویلی ملاقات کرنے جاتے ہیں تو وہ جب باہر آتے تو کہتے ہیں میاں صاحب بلکل مطمئن ہے بلکل پکے پاؤں کے ساتھ کھڑے ہوئے اور وہ ڈھٹے ہوئے میاں نواز شریف صاحب ایک تو یہ ملاقات میں نے گزارش کر لی معمول کی ملاقات ملکی امور اسی طرح چلتے ہیں اور اس میں کوئی کوئی تھیری نکالنے کی یا وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک الگ معاملہ ہے لیکن صفائق ہے یا نہیں ہے یہ والے معاملات اسی طرح چلتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں ماضی میں بھی اور اب بھی لہذا اس کو اس طرح دیکھنا اور اس سے کوئی سیاست کا پہلو نکالنا یہ ٹوٹلی امور مملکت جس کو کہا جاتا ہے وہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں یہ والے اس طرح کے کیا یہ وہی معاملات ہوتے ہیں اچھا اب نواز شریف صاحب کی ملاقات اور اس کے بعد پھر وہ جو صادق اور امین جو ہے نا ان کی طرف میں آتا ہوں صادق اور امین جن کو قرار دیا گیا اور جنہوں نے قرار دیا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور وہ کیوں چھپتے پھر رہے ہیں اب نواز شریف صاحب کے ساتھ حرمی چیف صاحب کے دوست حرمی چیف صاحب کا دوست کہتے ہیں وہ خود کو اپنا محمد زبیر صاحب جو نواز شریف صاحب کے ترجمان ہے انہوں نے ملاقات کی فیملی کے ساتھ ملاقات کی اور ملاقات کے بعد ان کی جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی وہ یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب بلکل متمئن ہے میاں صاحب پوری کی پوری جتنی ڈیولپمنٹ سے ان میں وہ بلکل ان کی نظر بھی ہے اور وہ پر اعتماد ہیں اور اعتماد کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اعتماد کے ساتھ بیٹھا ہی ہیں میاں نواز شریف صاحب لندن میں اگر اعتماد کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو کہاں بیٹھیں گے وہ یہاں سے عمران خان صاحب کے سینے پہ مونگ دل کے چلے گئے لندن اب عمران خان صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح نواز شریف صاحب کو واپس لیں کسی طرح میاں صاحب کو واپس لیں نہیں کامیاب ہو رہے ہیں یہاں تک کہ شہزاد اکبر صاحب نے بریفنگ دے کے کہہ دیا کہ جی نہیں آسکتے نواز شریف صاحب واپس نہیں آسکتے اس بات کو بھول جائیں سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے اسٹیٹمنٹس دیتے رہے دیتے رہے جو مرضی ہو لیکن ہم یہاں نواز شریف صاحب کو واپس نہیں لاسکتے ظاہر ہے نواز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب وہاں بیٹھ کے بہتر پولنٹکس کر رہے ہیں وہ جب وہ الگ معاملہ ہے کہ جو نظر آ رہا ہوتا ہے سامنے کہ جی اب عمران خان کی حکمت کو گرانے کے لیے آخری وار ہوگا پھر وہ وار رک بھی جاتا ہے وہ آتے آتے بالکل قریب آتے آتے پھر وہ پیچھے بھی اٹھ جاتے وہ سیاسی حکمت عملیاں سیاسی سٹیڈ ایجیز ہوتی ہیں اور اگر محمد زبیر صاحب کی ملاقات اور پی ڈی ایم کا اجلاس اور یہ سارے کہانیاں ملائیں تو ممکن ہے کوئی نہ کوئی پیغام کیا ہو کوئی نہ کوئی بات گئی ہو تو جس وجہ سے نواز شریف صاحب ان کو بریفنگ مل گئی ہو اور پھر وہ جو فیصلہ ہونا تھا کل کے پی ڈی ایم کے اجلاس میں نہ ہوا ممکنات کی بات ہے نا کہ سیاست تو ممکنات کا کھیل ہے تو ممکن ہے ایسا ہوا ہو یا ممکن ہے کہ وہ صرف فیملی گیدرنگ ہو لیکن جس طرح محمد زبیر صاحب کی وہ ترجمان بھی ہیں تو انہوں نے جس طرح تصفیریں جاری کی ہیں اور جس طرح بتایا کہ میں نواز شریف صاحب پورے اعتماد ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب اس سے یہ نسیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان کی سیاست کو اپنے مطلب سے یا اپنے مطابق جس طرح آگے چلانا چاہ رہے پاکستان کی سیاست ادھر جا رہے اسی وجہ سے مطمئن ہوں گے باہر وہ جا کر بیٹھ گئے عمران خان صاحب کی جیل سے نکل کے عمران خان صاحب کی چنگل سے نکل کے اور اب ان کا ٹارگٹ کیا ہے اب ان کا اتمنان کس چیز سے ہوگا کہ حالات آگے جو فیوچر ہے وہ ہمارے مطابق ہو میرے مطابق ہو یا نواز شریف صاحب کے مطابق ہو تو اسی وجہ سے مطمئن ہوں گے تو اس کے لئے میرے مطابق کیا ہے میرے مطابق تو یہ ہے نواز شریف صاحب کے مطابق کہ پھر عمران خان صاحب جو ہے وہ نہیں ہوں گے سین میں اچھا جی عمران خان صاحب سین میں نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب یہی اتمنان ہے ادھر وائز تو عمران خان صاحب نے کہا نا میں اگلے پانچ سال بھی لوں گا اور شیخ رشید صاحب کی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کی لائنو لینٹ بلکل ایک ہے اتمنان کی بات کرنے والے محمد زبیر صاحب ٹھیک نہیں ہے لیکن لگ نہیں رہا جو بھی لوگ نواز شریف صاحب سے ملاقات کر کے آتے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب بلکل اعتماد کے ساتھ ہے پھر وہ کمل اتمنان کے ساتھ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنے فیصلے اپنے کارڈ اپنے مطابق کھیل رہے ہیں جب وہ جو کارڈ چاہتے ہیں سمجھتے ہیں مناسب وہ کھیل لیتے ہیں بات بہت زیادہ کر جاتے ہیں اس میں ہائپ دیتے ہیں ایک چیز کو ہائپ دینے کے بعد پھر وہ حکومت آپے سے باہر نکل جاتی ہے تو وہ اس سے خاموش بیٹھ جاتے ہیں جس طرح تحریک اعتماد والے معاملے کی نواز شریف صاحب نے پی ڈی ایم کے جلاس کے لیے پچیس کے لیے بلوا لیا تھا اور کہا گیا تھا کہ اس میں فیصلہ ہوگا تو عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ اگر مجھے نکالا تو پھر میں زیادہ خطرناک ہوں گا تو یہ اچیویمنٹ ہی ہو سکتی ہے کہ اگر وزیراعظم دھمکیاں دینے پر اتر آئے اور وہ سمجھا جائے کہ وہ دھمکیاں کسی اور کو دے رہا ہے پوزیجن کو نہیں دے رہا تو پھر اسی ایسی کارڈ اسی طرح بھی کھیلے جاتے ہیں تو ممکن ہے اسی طرح نواز شریف صاحب یہ سارا کچھ کھیل رہے ہو اب میں آتا ہوں نواز شریف صاحب کا اتمنانی سی ہو جیسے بھی ہو یعنی ہلفی جو رانہ شمیم کا آیا اور جتنی نواز شریف صاحب کے مقدمے کو لے کر اس میں عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے جو چیزیں کی گئیں جو الزام لگایا گیا ان آوڈیوز کے اور بیان ہلفی کے سے جو ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس کو سارا لے کر جو ساکم نصار صاحب وہ فوکس میں تھے اب ساکم نصار صاحب کے اوپر الزام ہے الزام لگانے والے کے خلاف عدالت میں جا سکتے تھے وہ نہیں گئے انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گا عدالت میں اس کے بعد ان کو اطلاعات کی جو قائمہ کمیٹی ہے قومی اسیمبلی کی وہ بلاتی ہے کہ جی آپ آئیں آپ کے اوپر یہ جو چیزیں چال رہی ہیں ان کی ذرا اپنا بتا دینا اپنا پوائنٹ آف یو تو دے دینا کہ کیا ہے سارا کچھ تو ساکم نصار صاحب وہاں نہ صرف وہاں نہیں جا رہے بلکہ وہ صادق اور امین جن کو انہوں نے قرار دیا تھا وہ کیونکہ صادق ساکم نصار صاحب پر خیانت کا الزام ہے کہ انہوں نے اپنے عودے کا غلط استعمال کیا ہے اب صادق اور امین کا لقب خطاب دینے والے صادق نصار صاحب پر تو ان کو بلائے جاتا ہے کہ یہاں جی آپ پر خیانت کا الزام ہے ذرا آئیں آپ اپنی پوزیشن واضح کریں تو جن کو انہوں نے صادق اور امین قرار دیا تھا وہ دیوار بن کے سامنے کھڑے ہوگا کہ جی نہیں صادق نصار صاحب کو نہیں بلائے جا سکتا صادق نصار صاحب اس وقت چیف جسس نہیں ہے لیکن ان پر جو الزام ہے تو قائمہ کمیٹی جو قومی اسیمبلی کی ہے وہ بلائے ہیں وہ نہیں جا رہے ہیں اب جعوید لتیو صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو اچھا وہ نہیں جا رہے ہیں کب کا تو ابھی معاملہ تب آتا جب وہ اس کی حکومت اس کی جو حکومت بیچ میں نہ ہوتی اب ان تک معاملہ بھی جائی رہا ہوتا ہے تو بیچ میں حکومت آگئی پہلے فواشو صاحب نے کہا کہ اجلاس نہیں ہو سکتا اب اس پر کا قومی اسیمبلی کہتے ہیں کہ جب تک ساکر نصار صاحب کو بلانے کا فیصلہ واپس نہیں ہوتا تب تک قائمہ کمیٹی کا جو ہے وہ اطلاعات کی قائمہ کمیٹی اس کا اجلاس نہیں بلائے جائے گا اب یہ ہے حکومت اگر کوئی معاملات اتنا خراب نہیں ہیں اگر گڑبر نہیں ہے کوئی تو پھر ان کو آنے دیں جی آ کر اپنی بات کر لیں گے اس میں کیا ہے ہمارے تو پرائم منسٹرز عدالتوں میں جاتے رہے ہیں ہمارے پرائم منسٹرز جائی ٹیو میں جاتے رہے ہیں ہمارے پرائم منسٹرز چھوٹی چھوٹی تحقیقات کا سامنا کرتے رہے ہیں تو یہ صاحب بھی چلے جائیں گے کیا ہو جاتے ہیں آج تو چیف جسس تو نہیں ہے لیکن ان کے سامنے حکومت آ رہی ہے تو ظاہر شکو کو شبات بڑھ رہے ہیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو گڑھ بڑھ ہے ایک تو معاملہ یہ ہے اور جاید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں نہیں جی میں تو بلاؤں گا میں پیچھے نہیں ہٹوں گا دوسرا ہے عمران خان صاحب کی حکومت جو تھی خبر پختون خواہ کی جس کا عمران خان صاحب نے بہت زیادہ جس کو پوسٹر بوائے بنا کی پیش کیا پوسٹر بنا پورا انہوں نے اپنے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں پورا کا پورا اسی کی بنیاد پر لڑا کی دوہزار اپنا تیرہ سے اٹھارہ تک جو ہماری کی پی کی حکومت تھی وہاں تو کسی قسم کی کرپشن کسی قسم کی گڑھ بڑھ کچھ بھی نہیں تھا سارا کچھ بھی انقلابی ہم نے اقدامات کی اور وہاں پر صلاحات لے کر آگئے ایماندار پورا کا پورا نظام بنا دیا اور کئی کرپشن نہیں تھی وہاں پر جو غلطی سے دو چار بڑے منصوبے شروع کیے عبران خان صاحب کی حکومت میں بلینٹری سنامی ملم جبا کا پروجیکٹ اور اس کے علاوہ بینک آف خیبر بی آر ڈی کا بھی معاملہ آنا ہے اس کا معاملہ عدالت میں تھا پشاور ہائی کورٹ میں پشاور ہائی کورٹ نیب کو بلاتا تھا نیب اس میں رپورٹ ہی نہیں دے رہا ہوتا تھا بلکہ کئی بار ہم نے سابق کیا موجود ہیں ابھی بھی اچھے ہم نے نیب کو سنا کہ جی وہ پشاور ہائی کورٹ نے ہمیں روک منع کر رکھا ہے اس کی تحقیقات سے تو عدالت نے بھی چیخ ہٹی کہ ہم نے کب روکا ہے اب معاملہ عدالت میں عدالت نیب سے ان کی رپورٹ مانگ رہا ہے اور جو کاروائی ہوئی ہے ابھی اس میں عدالت نے پوچھا ہے جج صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم اکتوبر سے آپ سے رپورٹ مانگ رہے ہیں آپ سے اکتوبر سے کوئی آپ رپورٹ ہی نہیں بنا پا رہے ہیں نیب کے پروسیکیوٹر کو انہیں کہا ہے اب ظاہر ہے یہ معاملہ برحراز صادق اور امین کے اوپر ہے عمران خان صاحب نے خود وہاں پر بیٹھ کے فیصلے کی ہیں خود منصوبے شروع کروائے ہیں پھر چاہے وہ پروسکت تک بات آتی ہے عمران خان صاحب تک آتی ہے آتی بات اسی پی ٹی آئی کے دامن پر ہے جو پی ٹی آئی اپنے آپ کو جس کا لیڈر اپنے آپ کو صادق اور امین کہتا ہے تو یہ معاملات اب کھلنا شروع ہوئے ہیں اب یہ معاملات اس طرح رکنے نہیں ہیں آگے جائیں گے ہوتا ہے ایک وقت آپ کا ہوتا ہے جیسے میں نے آغاز میں کہا تھا کہ مجبوری میں آپ کو جانا پڑتا ہے ابھی آپ نہیں جا رہے ابھی آپ ریپورٹیں نہیں دے رہے ابھی آپ کو عدالتیں قائمہ کمیٹیاں بلا رہی ہیں آپ پیش نہیں ہو رہے یا چیزیں نہیں دے رہے لیکن آپ وہ دینا پڑے گا بھائی ہمیشہ آپ لادلے نہیں رہیں گے نواز شریف صاحب کی معاملے سے یہی ثابت ہوتا ہے اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ